پہلی عالمی جنگ میں متحدہ ہندوستان کا ایک سکھ سپاہی اپنے والد کو خط میں لکھتا ہے میری ماں کو کہنا پاگلوں کی طرح باہر نہ گھومتی پھرے کیونکہ اس کا بیٹا اور میرا بھائی اب ہلاک ہو چکا ہے سن 1914 سے 1918 تک جاری عالمی جنگ میں لاکھوں خط مہاز جنگ سے متحدہ ہندوستان بھیجے گئے ان میں سے چند تحریریں پاکستانی فنکارہ بانی آبیدی مارٹن گروپیوس باؤ میوزیم میں جاری اپنی نمائش میں متاثر کن انداز میں پیش کر رہی ہیں عبداللہ حسین کی کتاب ہے اداس نسلے جس کے میں نے انسپریشن اس میموریل ٹو لاؤسٹ ورڈز کیلئے بھی لیئے اس میں ایک مومنٹ ہے جب یہ سارے سپاہی جو ہیں جنگ چل رہی ہے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں وہ لوگ بیٹھ کے اپنے کونے میں بڑے ہس رہے ہیں کسی بھینس کا جوک اپنے گاؤں کی کوئی بھینس تھی اس کا کوئی جوک کراک کر کے اس میں بہت آپس میں ہس رہے ہیں تو چوتھا بندہ اندر آتا ہے وہ کہتے ہیں تم لوگ دماغ تو صحیح ہے لوگ مارے جا رہے ہیں اور تم لوگ ہسی سے فرصت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مارے جائیں گے تو اگر مرنا ہے تو ہستے ہستے مارے بانی آبدی کی نمائش کا یہ عنوان بھی ایک ہسی سے جڑا ہے جس سے ایک حاکم اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے لیکن وہی ہسی ایک عام شخص کے لیے خوشی اور آزادی کا احساس بن جاتی ہے اس نمائش میں بانی آبدی کے دو دہائیوں کے عرصے میں تخلیق کردہ فنپاروں کو پیش کیا جا رہا ہے جس میں تصاویر اور متعدد ویڈیو انسٹلیشنز شامل ہیں بانی کی فلم سازی میں ایک خاص نقطہ نظر نمائی ہے جو کہ انسان کی روز مرہ کی غفلتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے بانی نے پاکستان کی شیعہ عقلیتی ہزارہ برادری کی بلچستان سے جرمنی تک نقل مکانی کو بھی خصوصی طور پر پیش کیا ہے ان کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے تو بہت دنوں سے چڑھ رہا ہے پچھلے بیس سال سے میرے لیے ایک خاص پوائنٹ اف انٹریسٹ اس وقت وہاں چاہے میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اب جرمنی آ چکے ہیں وہاں کوئٹا میں گئی وہاں میں نے شوٹ کیا ویڈیو کیونکہ میں اس چیز میں کافی انٹریسٹت تھی کہ یہ بھی ان کی کہانی اور کہاں سے آئے ہیں کیا تھی ان کی زندگی کیا سیچویشن تھی جس کو چھوڑ کے آئے ہیں اس کو بھی پریزینٹ کرنا بہت اہم ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی آرٹسٹ نے اپنی ویڈیو انسٹالیشنز میں تنقید کو مزہ کا جامع پہنایا ہے انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدات کے ذریعے افسانوی انداز میں نہ صرف پاکستانی معاشرے بلکہ برے صغیر کے مختلف ممالک میں بڑھتی، قوم پرستی، قدامت پسندی اور افسر شاہی نظام پر سوالات اٹھائیں ہیں بانی آبدی اب برلن میں رہائش پذیر ہیں ان کے خیال میں برلن اور کراچی کی زندگی میں بنیادی فرق انسانی خواہشات کا ہے جیسے کہ برلن میں زیادہ پیسے کمانا ضروری نہیں جبکہ کراچی میں ہر شخص مالی استحقام کی کوشش میں رہتا ہے ای فیل کہ یہاں امیر ہونا اتنا اہم نہیں ہے آپ میڈل کلاس زندگی بہت خوشی سے گزار سکتے ہیں زیادہ پیسے کمانا پاکستان میں تو اس چیز کا بہت خوف ہوتا ہے سب اپنی اپنی پرائیویٹ زندگیاں اپنے سیکیورٹی گارڈ، اپنا ایسی، اپنا جنریٹر سب کچھ لے گی اگر یہ سب آپ سے کیوں کر سکتے ہیں تو آپ پھر زندگی گزاریں خوشی خوشی ورنہ آپ تو بلکل ہیلپلس ہیں برلن کے مارٹن گروپیوس باؤ میوزیم میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی پاکستانی آرٹسٹ کی طویل دورانیے کی نمائش کا انعقاد کیا گیا بانی آبیدی کی یہ نمائش دیوار برلن کے انہدام کے تیس برس مکمل ہونے کی خصوصی نمائشوں کی سیریز کا ایک حصہ ہے